بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے گا کس میں پروفیٹ ٹیکنگ آئے گی کس میں بگ پلیئرز آپ کو چلاکیوں سے پسا سکتے ہیں اور کس میں آپ نے ان کی چلاکیوں سے بچنا ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ مارکٹ آج دیکھ لیں جس طرح آپ کو ویو دے رہے تھے مارکٹ کا کہ مارکٹ میں پینک نہیں ہے بعض دوست یہ گائیڈ کر رہے تھے کہ بھائی پینک مارکٹ میں کریکشن آ سکتی ہے ہیلڈی کریکشن بڑے لیول پہ اور آپ کو میں کینڈل دیکھ کے بار بار بتا رہا تھا کہ بھائی گرافیکل ویو کے لحاظ سے کینڈل ہی بتا رہی ہے کہ آپ کی مارکٹ میں پینک نہیں ہے یہ صرف شورٹ ٹم میں کریکشن ہے تھوڑی سی جو چیزیں بڑھ چکی ہیں زیادہ اس میں ہو رہی ہے کریکشن اور یہ مارکٹ آپ کی چہون تک انشاءاللہ جائے گی اور ففٹی کو کراس کرے گی سسٹین کر کے کلوزنگ بھی دے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ آگے بھی لے کے جائے گی ففٹی فور تک تو آج آپ نے دیکھا سیم ایز ایٹیز ہوا تو آج کے دوستو جو ہمارے ٹاپکس ہیں او جی ڈی سی پی پی ال پی ای سو ایس این جی پی ایس ای جی سی یہ کہاں تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہنڈرڈ پرسنٹ گین اس کی بات ہے جی ان کی تو نکل پڑی لوٹری ایک بڑا جیک پوٹ ٹھیک ہے یہ سٹاکس بننے جا رہے ہیں ریکوڈک مائن اینٹری ڈالتے جائیں اور ایک بڑا پروفٹ اٹھاتے جائیں ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم لرننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور سامنے ہمارے آج کے ریزلٹ ہیں اور شکر اللہ پاک کا جب مارکیٹ تھوڑی ڈپریس بھی ہوتی تھی ڈاؤن بھی ہوتی تھی اور آپ کے سامنے ہمارا ریزلٹ تقریبا نائنٹی ایٹی فائیو سے نائنٹی فائیو کے بیٹوین رہا ہے اور آج بھی الحمدللہ یہ آپ کے سامنے ریزلٹ ہے جی تو دوستو پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ سیکٹر جو ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر کیا وجہ ہے کہ یہ ایک جیکپورٹ بننے جا رہا ہے اور ایک سمجھنے کے جن کے پاس پڑا ہوئا ہے ان کی لوٹری ہوگی جو ہم پچھلے پندرہ دن سے آپ کو بائے کروا رہے ہیں مسلسل کے بھائی ان کو لو ہولڈنگ کرو دوستو ان کا گیس کا ٹیریف جو ہے ریٹ ہنڈر پرسنٹ بڑھنے جا رہا ہے جو کہ بڑے دنوں سے پینڈنگ ہوا ہوا تھا معاملہ اور کشم کشمے تھے کہ جی فورٹی فائی پرسنٹ کریں فیفٹی پرسنٹ کریں کتنا کریں تو ایک تو ہنڈر پرسنٹ ان کا جو ہے وہ گیس ٹیریف بننے جا رہا ہے جس کا سب سے بڑا فائدہ آئل اینڈ گیس ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کو ہوگا او جی ڈی سی اگر میں آپ سے ایسا کہوں کہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو یقینا آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہوا پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے اپنے پیڈ ویٹس ایپ گروپ اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل ویٹس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کولز ٹارگٹ اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ میں بائی سیل کولز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 3000 روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرنڈنگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسیپچول اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایکسپرٹ ٹریڈر یہ فور منت کا کورس ہے اور اس کی مندلی فیس ہے 7500 روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایس این جی پی کو پی پی ال کو اور ساتھ سوئی نورڈن گیس پائپ لائن کو دوستو جو مین انٹیٹیز ہیں گورنمنٹ کی وہ او جی ڈی سی اور پی ایس او ہیں ان کو پیسہ ڈیلیور ہوتا ہے اس کے بعد یہ دوسری کمپنیوں کو ڈیلیور کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ وہ دوسری بھی کمپنیاں چلتے ہیں جو آپ کو بتایا جیسے او جی ڈی سی پی پی ایل پی ایس او ایس ای ڈی پی اور ایس ایس ای ڈی سی تو دوستو ان میں آپ ایک بڑا بوسٹ دیکھ سکتے ہیں ایک تو گیس ٹیریف میں اضافہ ہونے سے ان کو بہت بڑا بینیفٹ ہوگا دیکھیں ایکسپینس وہ ہی ہوں گے سب کچھ وہ ہی ہے لیکن جب آپ کی گیس کا ریٹ سو پرسنٹ تک یہ بڑھا دیں گے تو یہ ان کا پروفٹ ڈبل ہو جائے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ان کا سرکولر ڈیپ کا معاملہ ہے جو کہ آئی ای ایم ایف کی وہ بھی شرط ہے گیس کے ٹیریف بڑھانے کی بھی سرکولر ڈیپ کے بھی معاملے کی آپ کے ساتھ میں نے ایک نیوز کل شیئر کی تھی کہ اس پی ایس او کے جو ریسیویبلز ہیں وہ سات سو پچپن بلین روپیز تک پہنچ گئے ہیں تو اگر اس کا دیکھیں اگر ٹوٹل پیسے اس کو مل جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ او جی ڈی سی وغیرہ کس ریٹوں پہ جا سکتا ہے یہ او جی ڈی سی جو ہے وہ ساڑھے تین سو بھی کراس کر سکتا ہے اگر ان کو ٹوٹل ریسیور پہ مل جائیں پی ایس او جو ہے وہ اپنا تین سو کا اور او جی ڈی سی ساڑھے تین سو کا یہ ریٹ ہو سکتا ہے اگر ٹوٹل پیسے مل جائیں ہاں اگر ان کو آدھے بھی مل جائیں تو تب بھی اپنے ریٹ سے ڈبل ہو سکتے ہیں اس وقت جن ریٹوں پہ پڑے ہیں ان میں بہت بڑا بوسٹ آ سکتا ہے جو آپ کو میں بہت ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہا ہوں او جی ڈی سی پی پی ایل پی ایس او ایس این جی پی یہ تو میں اتنی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ رات کو سوتے ہوئے بھی میرے موہ سے وعدیں آ رہی ہوتی ہیں او جی ڈی سی پی ایس او پی پی ایل ایس این جی پی یہ صحیح بات ہے جنرون آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو میں نے کتنا بائے کروایا ہے یہ چاروں سٹاک اور ایک پانچوں بھی ایڈ کر لیں جو ہے جی ایس ای جی سی تو دوستو اس کو بھی آپ ہولڈ رکھیں اس کا انشاءاللہ تعالی آگے بھی ریٹ بڑھیں گے آپ تھوڑی تھوڑی کر کے پروفٹ ایکنگ کرتے جائیں پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ اس سے زیادہ نہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نئے ٹارگٹس نئے لیولز دکھانے جا رہے ہیں اس کے بہائنڈ کچھ اور نیوز بھی ہیں جیسے کہ دیکھیں ہمارے میکروز اور مایکروز جو فانانشیل ہیں وہ بہت بہتر ہو رہے ہیں اس کے بعد پولیٹیکل ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے جس میں کہ نون لیگ کے جو پریزیڈنٹ ہیں نواز شریف وہ بھی پاکستان میں اکیش کو آ رہے ہیں اور ان کے راستے بھی ہم وار ہو گئے ہیں اور کچھ ایسی تانے پانے مر رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت سیٹ کی جا رہی ہے ان کی دوزار تیرہ سے سترہ کی جو پرفارمنس کی کریڈیویلٹی کے بیسس کے اوپر ان کو دوبارہ چانس دیا جا رہا ہے اور یہ آ کے تو یہ معاملات کو اور بھی بہتر کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ دوزار تیرہ سے سترہ تک کے جو مارکٹ کی پرفارمنس ہے بہت بہتر رہی ہے اور آج جو ریٹ مارکٹ نے لگایا ہے ففٹی کو کروس کی ہے یہ چھ سالوں بعد یہ ٹائم مل ہے ٹھیک ہے تو ایک پلین ہے جو کہ انسائیڈ آپ کو میں نیوز دے رہا ہوں اب یہ جو نیوز ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے کہ آنے والے چھ مہینوں میں نیکسٹ جو آنے والے چھ مہینوں میں پلین ہے یہ جو ادارے ہیں سارے ان کا کہ مارکٹ کو پچھتر کے انڈیکس تک لے کے جانا ہے کی ایسی ہنڈرڈ کو ابھی پچاس ہے پچیس ہزار انڈیکس کو بڑھانا ہے اور وہ اسی طرح بڑھے گا جب ہمارے فنڈامینٹلز بہتر ہوں گے جیسے ڈالر نیچے آئے گا انٹرس ریٹ نیچے آئیں گے انفلیشن نیچے آئے گا کریک ٹاؤن اسی طرح سے سارے جاری رہیں گے ایسی ای ایف سی کے تھوہ جو سو ارب ڈالر کی پیمنٹس آنی ہے وہ آئیں گی اور اس طرح کر کے سارے معاملات ہوں گے تو آپ کی مارکٹ آپ کو پچھتر کے قریب نظر آئے گی آنے والے چھ مہینوں میں ٹھیک ہے تو دوستو یہ چار سٹوک کی میں نے آپ کو بتا دی ہے جو جو معاملات ہیں جس وجہ سے یہ جا سکتے ہیں ان کے ایک لیولز آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کہاں تک جا سکتے ہیں شورٹ ٹم میں او جی ڈی سی جو ہے آپ کا ایک سو بیس سے ایک سو پینتیس تک یہ جمپ لے سکتا ہے اچھال پی پیل جو ہے یہ آپ کا تقریباً سو سے ایک سو پندرہ تک کا اچھال لے سکتا ہے اس کے بعد پی اے سو جو ہے یہ ایک سو پچھپن سے ایک سو پچھتر تک روپے تک کا اچھال اس میں آ سکتا ہے ایس این جی پی جو ہے وہ باسٹھ سے پینسٹھ تک اور ایس ایس جی سی جو ہے یہ پندرہ سے سولہ تک یہ اس میں ریٹس آ سکتے ہیں یہ دوستو میری ایک لگانے کے ایک ناکس آہ رائے ہے یہاں پھر ان کے وہ ٹیکنیکلز کے مطابق جو بھی آپ کو بتایا جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اس کے انسائیڈ کچھ دوسری نیوز بھی آ سکتی ہے جو اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں لیکن اب تک جو سنیریو چل رہا ہے اس کے مطابق یہ ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اس کو قطن آپ بائیکالز نہ سمجھئے گا قطن اس کے ریٹ کنفرم نہ سمجھئے گا یہ تمام ایک پریڈکشن اور ایک اندازہ ہے ہمارا ہمارا انیلیسیز ہے ٹھیک ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا آپ نے بائنگ سیلنگ اپنی مرضی سے کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست خادم اخلی سامر شہداد اللہ حافظ